اسلام علیکم میرا نام محمد عصد ہے جس دن سے نیو سٹی پیراڈائز لانچ ہوئی ہے اس کے کچھ دنوں بعد سے ایک پریشانی تھی مطلب ایک چیز پریشان کری تھی کہ آخر یہ ہو کیسے رہے سمجھ نہیں آئی تھی کہ بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں پر یہ ہو کیسے رہے تو فائنلی آج وہ ہماری پریشانی دور ہو گئی ہے ہمیں سمجھ آگئی ہے کہ کیوں ہو رہے کیسے ہو رہے تو وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا جو کیا اپنوں کے لیے جانا بھی بہت ضروری ہے ابھی تقریباً ابھی سے کوئی دھائی تین گھنٹے پہلے آہ نیو سٹی کی انتظامیہ نے ایک میٹنگ کنڈکٹ کر رہی اس میں اس نے آہ انہوں نے سب جو ہے وہ آخرائز ٹیڈلز جو ہیں ان کو پلایا اور ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جی آہ مارکٹ میں بہت سارے سکیم ہو رہا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جی دو نمبر فائلز نیو سٹی پیرڈائز کی فیک فائلز جن کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے بتا جنہوں نے کیسے جنریٹ کی کیا کیا اللہ عالم تو وہ فائلز بنا کے جو ہے وہ بزار میں سیل کر رہے تھے جو کہ وہ کافی جو ہے وہ مارکٹ سے کم ریٹس پر دے رہے تھے تو یہی ہمیں سمجھنے آ رہی تھی کہ آخر یہ مارکٹ سے کم ریٹس پر دے کیسے رہے ہیں جب ہم بھی اسی مارکٹ میں بیٹھے ہوئے ہمیں ایک چیز جتنی کی ملنی رہی ہے جتنے میں وہ یہ دے رہے ہیں تو یہ کیسے کر رہے ہیں تو آہ انسیٹی کی انتظامیہ نے سارے اتھرائز جلیس کو گلایا اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ان کو بتایا کہ اس طرح مارکٹ میں ہو رہا ہے ہمارے پاس چند فائلز چند نہیں بلکہ کافی ساری فائلز پر نے کہا کہ ہمارے پاس آئی ہیں اس طرح کے لوگ انکوائریز آئی ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے فائل پرچیز کی ہے لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی ٹرائک ریکارڈ ہی نہیں ہے ساتھ ساتھ انہوں نے ہم سب کو بھی کہا کہ جی آپ دیکھیں کہ آہ کوئی جو ہے وہ فیک فائل آپ کی نظر سے گزری ہو یا آپ کے ذہن میں آپ کو پتا چلا ہو کہ کوئی بندہ اس طرح کا کام کر رہا ہے تو آپ ہمیں انفارم کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جن جن لوگوں نے فائلز پرچیز کی ہیں تو اس کے اوپر کیو آر کوڈ جو ہے وہ سوسائٹی کی طرف سے بن کے آیا ہوگا تو اس کیو آر کوڈ کو آپ سکین کریں اس میں انفو آئے گی آہ اس انفو کو آپ چیک کریں کہ کیا وہ فائل جو ہے کیا وہ واقعی آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو چکی ہے کیا وہ واقعی آپ کے نام پر ہے یا نہیں ٹرائک ریکارڈ اس کا کچھ آ رہا ہے کہ نہیں اگر تو آ رہا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ان کیس کہ اللہ نہ کرے اگر آپ سکین کرتے ہیں اور کوئی ڈیٹا شو نہیں ہو رہا تو آپ کا جو ڈیلر ہے جس سے آپ نے وہ فائل پرچیز کی ہے آپ اس سے رابطہ کریں ہم سے پوچھیں کہ بھائی آخر یہ میری فائل جو ہے اس کا سٹیٹس مجھے کیوں نہیں شو ہو رہا ہے بھی تو کیوں میرا نام پر نہیں آ رہا تو وہاں سے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کریں تو آہ اگر تو ایسا کی پرابلم آتا ہے تو اس کو جل سے جل جو ہے آپ چیک کریں بلکہ فوراں ہی آپ جو ہے اپنے جو فائل پر لگاوا کیو آر کوڈ جو ہے اس کو سکین کریں تو نیو سٹی پیرڈائز نے پھر ایک جو ہے ان کی آخرائز ڈیلر ہے جو ہیں ان کی ایک آہ لسٹ جاری کی ہے جو میں یہیں ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا آپ اس کو دیکھ لیں کہ جو اس لسٹ میں جو ان کے آخرائز ڈیلر ہے شو ہو رہے ہیں کیا ان میں سے کسی ایک سے آپ نے فائل لی ہے یا نہیں اگر لی ہے تو بہت اچھے بات ہے اگر نہیں لی ہے تو تھوڑا سا جو ہے وہ آہ پریشان ہونے والی بات ہے اور اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ آپ اس کو چیک کریں تو ہو اس طرح رہا تھا کہ فرض کریں کہ اگر میں اپنے کلائنٹ کو جی میں نے آہ فائیف پرسنٹ ریبیٹ دے رہا ہوں میں اس کو میں کہتا ہوں کہ جی فائیف پرسنٹ آپ کو ہم جو ٹوٹل پرائس ہے اس کا ہم آپ کو ڈاؤن پیمنٹ آف کر دیں گے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ کیسے اتنے کم پیسے ہمیں چھوڑ رہے ہو آپ لوگ بہت پیسے کمارے ہو ہمیں تو بزار میں ڈس پرسنٹ بھی مل رہا ہے بارہ بھی مل رہا ہے پندرہ بھی مل رہا ہے سمٹینگ سوش لوگ کہہ رہے تھے تو ہماری سمجھ سے تو باہر تھی یہ چیز کے آخر یہ آہ ہو کیسے رائے کیسے کر رہے ہیں لوگ تو ہم خود اس چیز کو سمجھنے میں لگے ہوئے تھے تو خیر آخر کار آج ہم لوگوں کو پتا چل گیا کہ آہ جو ہے پیچھے گیم چل گیا رہی ہے لوگ جو ہے وہ دو نمبر فائلز بنا کے بیچ رہے ہیں اور پھر ہم آہ لوگوں میں بھی ایک مسئلہ ہے آہ ہم پاکستانیوں میں کہ ہم ہمیشہ وہ چیز کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں جو سستی ہے کوئی چیز ہمیں سہزار پہ بھی کم میں دے رہا ہوتا ہم کہتے ہیں یار اس سے لے لو یہ سستی دے رہا اچھا ہے سستہ لینا سستہ لینے میں بھی برائی نہیں ہے آپ کو سادہ سارا جو پروفٹ ہو رہا ہوتا کسی بھی کاروبار میں اور ریل سٹیٹ میں بھی وہ آپ کی پرچیزنگ نہیں ہوتا جتنا آپ سستہ خریدیں گے اور اتنا آپ کے چیز جو ہے آپ کو بعد میں ان ریٹن فائدہ دے گی لیکن سستے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس بندے سے میں لے رہا ہوں کیا یہ اتنا کریڈیبل ہے اس کا مارکٹ میں پہلے ٹریک ریکارڈ کیا ہے کیا کرتے رہے ہیں لوگ مارکٹ میں اور کیا کریڈیبلٹی ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو یہ سب جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ ایسی سستہ دیکھ کے لیے لیں گے تو ظاہر ہے پھر اس طرح کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ پھر جو ہے آپ کو نقصان دیتے ہیں اور ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے اپنے ایکسپیڈینس سے وہ یہ کہ ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ ایک کمپنی ہے جو کہ آتھرائزٹ ہے آتھرائزیشن والی لسٹ میں بھی آ رہی ہے وہ نیورسٹی کا آتھرائز دیلرز میں سے بھی وہ لوگ آ رہے ہیں اور پھر بھی آپ ان سے چیز لے رہے ہیں تو ضروری یہ پھر بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بلکل سیف جا رہے ہیں ایسا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمپنی والے کوئی غلط کر رہے ہیں کمپنی غلط نہیں کر رہی سمٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا جو آپ کے پاس کام کر رہا ہے یا لڑکی کوئی آپ کے پاس کام کر رہی ہے سیلز کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں اور کمپنی اس سیلز پرسن کو جو ہے وہ فائف پرسنٹ ریبیٹ آلٹس سے آفر کر رہی ہے وہ اس کو جب بیچتے ہیں اور وہ بیچ میں سے ظاہر ہے کچھ ریبیٹ اپنے کلائنٹ کو بھی دے رہے ہیں اپنے لی بھی رکھ رہے ہیں تو ان کو ظاہر ہے کم بچ رہے ہیں پیسے بات ہیں تو پھر وہ سمٹائمز یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پاہر سے کسی سے پرچیس کر رہے ہوں گے جو ان کو ٹین پرسنٹ ٹویل پرسنٹ تک بھی ریبیٹ دے رہا ہوں تو وہ اس سے چیز اٹھا رہیں گے اور پھر آگے وہ اپنے کلائنٹ کو دے دیں گے تو جو سیلز پرسن ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ پروفٹ ہو جائے گا اس فائل کے اوپر تو اس طرح بھی ہو رہا ہوتا ہے مارکٹ میں تو اس سے آپ بچ ایسی سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی جو ہے وہ انیرسٹیگیشن کریں اپنے دور پر چک کریں کہ جس کمپنی سے آپ لے رہے ہیں وہ کمپنی ٹھیک ہے یا نہیں اور اس کے بعد جس بندے سے آپ اس کمپنی کے جو اس سیل کو کلوز کر رہا ہے تو کیا وہ بندہ جو ہے وہ واٹ کے ہی کتنا کتنی ٹانسپیرنسی ہے اس کی ڈیل میں کتنا ٹرانسپیرنٹ رکھ کے وہ چلتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے آپ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں باقی یہ آہ لسٹ لگی بھی ہے آہ ویڈیو کے ساتھ جس میں آتھرائز ڈیلرز جو ہیں وہ شوہے میں اس کو آپ چیک کر لیں اور فورا اپنی فائل کا جو کیو آر کوڈ اس کو سکین کریں اور چیک کریں کہ آپ کی فائل جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں that's it thanks for watching السلام علیکم